اس میں ابن حضر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں لباس جو جاڑے اور گرمی میں محفوظ رکھے اور ستر ڈھاکے یہ بیسک نین ہے کیسا لباس ہونا چاہیے کیسا ڈرس جو سردی اور گرمی میں اس کو حفاظت کرے اور ستر ستر سمجھتے نا وہ چیز جس کا ڈھاکنا ضروری ہے اس کو ڈھاکے یہ جو ہے لباس ایسا ہو غیظہ ایسی ہو کھانے کے بارے مہران تو غیظہ ایسی ہو جو عزت کی زندگی خائم رکھے صحت کو محفوظ رکھے اور کمزوری سے بچائے غیظہ وہ سٹینڈرڈ ہو جو عزت کے ساتھ انسان جیئے دوسرا وہ لکھتے ہیں صحت بھی محفوظ ہو اور کمزوری سے انسان بچ جا ورنہ کبھی کھاتا انسان لیکن غیظہ اتنی ناقیز کیلوریز اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ضعیب ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا تو یہ غیظہ کا سٹینڈرڈ لکھتے ہیں اور تیسرا کہتے ہیں ریاحیش گاہ اتنی مضبوط ہو کہ آندھیوں سے بچ جائے بہت تیز آندھی چلی تو آسانی سوڑکے نہ چلے جائے ایسی ریاحیش گاہ ہونا چاہیے ریاحیش گاہ ایسی ہو کہ مضبوط آندھی سے برخرار ہے گرمی اور دھوب سے بچا لے یہ اس کا حق ہے اور یہ حق سارے انسانوں کا ہے مرد ہو رہا ہے عورت مومین ہو یا غیر مومین ہو اور جائز ہو یا غیر جائز اولاد ہو سب کا یہ حق ہے لیکن بیسک نیڈ ہے انسان اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جیسا کلا